ملکی ائرپورٹس پر ہی ویزا جاری کرنے کی سکیم ماضی میں اسی سہولت سے بلیک وارٹر اور انجیوز نے فائدہ اٹھایا شیری مزاری اور چہدری نصار کی حکومتی پولیسی ویزا آن آرائیول پر سخت تنقید وزیراعظم کی سفارش پر جسٹس ریٹائرڈ اسخر حیدر بطور پروسیکیوٹر جنرل نیب تائنات نوٹیفکیشن جاری اٹھونی جنرل اشتر اصاف کی یقین دہانی کے بعد سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا خادم آدھا بہت ہی آلہ قصور واقع پر پریس کانفرنس میں تعلیوں اور حصی پر شدید عوامی رد عمل کیا زینب کی جگہ آپ کی پوتی ہوتی تو بھی یہی رد عمل ہوتا عوام کا سوال پھانسی کا مطالبہ وزیراعظم کی راو انوار کو انو سی کی تردید آئی جی سن کی ہدایت پر گرفتاری کے لیے چھاپے مقتول کے ساتھ ہوتیل سے گرفتار دو دوست بھی شامل تفتیش وفاقی وزیر دانیال عزیز کے پی آئی اے نچکاری کے بیان پر پی آئی اے ملازمین کا شدید رد عمل ملازمین نے نچکاری کے خلاف آگہی مہم کا آغاز کر دیا روہنگیہ مسلمانوں پر ظلم کا سلسلہ نہ رکھ سکا مسلمانوں کی اکثریت کی آباد ہونے والے دیہاتوں کی مکانات کو نظر آتش کرنے کا سلسلہ تاہال جاری اور دباغ میں کچھ بھی اپنوڈ کیا جانا ممکن بیگ سیون میں آپ کو بتائیں گے ایک حیرت انگیز تحقیق کے بارے میں ناظرین بگ ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ویزا آن رائیول کی بات کریں گے لیکن اس سے بھی پہلے لیکن آپ کو بتائیں ہم نے آج کے بگ سیون میں کچھ انتہائی خوفناک باتیں کرنی ہیں ایک تو زینب کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ممکنہ طور پر زینب کے قتل کی ویڈیو کہاں ہے اس بارے میں کچھ انتہائی ہوش ربا انکشافات ہیں چند ایک سوالات ہیں جو آج ہم نے اٹھانے ہیں انتہائی عدب کے ساتھ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی در میں ہم ڈسکس کریں گے ایک بہت بڑا پلان ہو رہا ہے شکیل آفریدی کے حوالے سے وہ پلان کیا ہو رہا ہے اور یہ جو بیک ڈور امریکی دباؤ کا سلسلہ ہے یہ کس جگہ پر کھڑا ہے مصدقہ ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق آپ کے سامنے ان حقائق کو سامنے رکھیں گے اور ساتھی ساتھ کچھ سوالات ہم نے رکھے ہیں راو انبار صاحب کے سلسلے میں نہ صرف کراچے انتظامیہ اور پولیٹیشن سے بلکہ ہم آئین کا حلف لینے والی تمام شخصیات کے سامنے کچھ سوالات رکھیں گے بہرحال ہم بگ ون کا رکھ کرتے ہیں اور بگ ون میں بات کریں گے کہ گزشتہ ہفتے وزارت داخلہ نے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے ویزا آن آرائیول کے نام سے ایک سکیم کا آغاز کیا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ویزا آن آرائیول ہے کیا یعنی آپ ائرپورٹ پہ جائیے اور وہاں جا کر جہاں پہلے ٹکٹ لیتے ٹکٹ دکھاتے ہیں وہیں آپ کو ویزا لگ جائے گا عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ ویزا آرائیول ایک خاص کسی ایک اگریمنٹ کے تحت آپ کے کچھ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے اپنے اس قدر سیاحت اور سیاحت کے ذریعے آنے والی آمدن کے لیے بے چین ہے اور اتنی خوبصورت سکیم بنائی ہے کہ اب چوپیس ممالک جن میں امریکہ بھی شامل ہے برطانیہ بھی شامل ہے ان لوگوں کے شہریوں کو ویزا دیا جائے گا ائرپورٹ پر آئیں گے آرائیول پر وہ انہیں ویزا مل جائے گا مطلب آپ خود اس بات کا اندازہ اور حکومت نے اس بارے میں کہا ہے کہ اس سے ایک اچھا ایکچر جائے گا جس سے لوگوں کو ایک اٹریکشن ہوگی کہ وہ پاکستان آئیں لوگوں کو یقیناً اٹریکشن ہوگی پاکستان آئیں لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ پاکستان سے باہر جو لوگ سیاحت کی غرصے پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے تاثرات کیا ہیں پاکستان کے بارے میں جو ایک پریپوگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں جو پاکستان مخالف لابی ایک سرگرم ہے انہوں نے ایک پاکستان کے تاثر کیا رکھا ہے اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتا ہے لیکن یہ جو حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکی دباؤ پر کیا گیا ہے یہ جو چوبیس ممالک جن کے ساتھ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ ویزا آنرائبل پہنچنے پر انہیں ویزا دیا جائے گا اور یہ لوجک پیش کی گئی ہے کہ اس سے سیاحت کو فروغ دیا جائے گا اس پر عراقین پارلیمنٹ نے شدید تحفظات کا اظہار کیا شیری مزاری صاحبہ نے اس بارے میں کہا ہے کہ بہت بڑا یہ ایک معاملہ ہے جو کہ صرف اور صرف امریکہ کے دباؤ پر کیا گیا ہے ساتھی ساتھ اس اقدام سے قومی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور ماضی قریب میں یعنی ہم 2008 سے 2013 تک کی حکومت دیکھتے ہیں خاص طور پر یا اس سے پہلے جب مشرف صاحب تھے تب بھی بڑی ریلیف دیا گئے تھے لیکن خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا جس میں کہا جاتا تھا بلیک وارٹر پاکستان آئی ہے اس کے علاوہ انجیوز ایسی جو کہ پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں وہ بھی اسی انداز میں پاکستان آتے ہیں اچھا ایک بات صرف یاد رکھئے گا کہ جتنے بھی سپائز یا بلیک وارٹر یا ریمن ڈیویس اس طرح کے لوگ پاکستان آئے ہیں یا انہیں خصوصی طور پر ویزو میں ایک تسلیح یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ گزشتہ دور حکومت میں دس دس ہزار ویزے ایسے ٹھپا لگایا آپ جاری کیا جا رہے ہیں تو یہ ایک آپ بورڈنگ کے لیے آپ آتے ہیں تو بورڈنگ پاس اور ان چیزوں کی زہمت بھی نہیں کی تو اس حد تک آپ نے رلیف دیا گیا اور یہ موجودہ حکومت بچہ ادھرین نسار علی خان صاحب نے اس بلیک وارٹر اور اس طرح کے معاملات کو ختم کیا اب اس سے ہوتا کیا ہے یہ جو سیاحت کی بات کی جاتی جتنے بھی یہ جو آپ کے منفی سرگرمی کے لیے پلانٹ کیے جاتے ہیں لوگ جاسوس پلانٹ کیے جاتے ہیں یہ سیاہ بن کے ہی آتے ہیں یہ انجیو کے رکن بن کے ہی آتے ہیں یہ ڈپلومیٹ کے روپ میں ہی آتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کون ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا بندہ کہ امریکہ کا ہے یہ سیاہ ہے اور سیاہ کے ایجنٹ کے طور پر ادھر آنے کی اسے فورت اجازت دے دی جائے گی یا پھر کوئی کہے کہ جناب یہ برطانیہ کی ایجنسی کا ہے یا یہ ایک اسرائیل کی ایجنسی کا ہے اور وہ ایجنسی کا بتا کر یا اپنے آپ کو جسوس ظاہر کر کے وہ پاکستان کے اندر آجی جائے دنیا کے کسی ملک میں چلا جائے یقینا ایسا ممکن نہیں ہے اس لحاظ سے پاکستان کی سیکیورٹی خدشات یقینا بڑھ جائیں گے اور بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم ماضی قریب میں یہ سارا معاملہ دیکھ چکے ہیں بہرحال آپ کو ہم یہ بتائیں کہ یہ چوبیس ممالک ہیں ان کے ساتھ ڈیل کیا ہوئی ہے ہمارا تو سوال اس وقت یہ ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کیا پاکستانیوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ امریکہ میں پہنچ کر آرائیب ہو کر وہاں ائرپورٹ پر اتر کر ویزا لگوائیں کیا پاکستان کو ان چوبیس ممالک میں یا پاکستانیوں کو ان چوبیس ممالک میں بھی ویزا آن آرائیبل کی سہولت موجود ہے یا نہیں تو جواب ہے نہیں جب پاکستانیوں کو ان چوبیس ممالک میں موجود نہیں ہے تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے اس طرح کا اقدام کیا خاص طور پر چودری نصار علی خان صاحب نے بہت زبردست بات کی چودری نصار علی خان صاحب یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں اور انہوں نے بہت سارے ہنگامی اقدامات کیے ان سے بہت سارے لوگ اختلافات کر سکتے ہیں لیکن ان پر کررپشن کا کوئی چارج نہیں اور انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ کام کیے ہیں اس سے پہلے انٹیئر منسٹر تھے ہم اس میں یہ بتائیں کہ چودری نصار علی خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس انجیوز کا امداد کا کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں جبکہ انجیوز کو اسلامباد میں کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن وہ بلوچستان تک میں کام کر رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے سابق وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ ویزا آن آرائیول پر پابندی لگائی جائے انہوں نے کہا کہ میں نے واضح پولیسی بنائی تھی کہ ویزا آن آرائیول دو طرفہ ہو کوئی ہمیں ویزا آن آرائیول دیتا ہے تو انہیں بھی ہم دیں گے یہ سوال چودری نصار علی خان صاحب نے بھی کیا ہے جب ہمیں کوئی ویزا آن آرائیول دے نہیں رہا پاکستان کے صورت حالات دیکھئے شمال میں ہمارے اس وقت انڈیا بیٹھا ہے جو کسی بھی طرح پاکستان میں شراندازی کرنا چاہتا ہے اسی طریقے سے افغانستان کی صورتحال دیکھیں کہ انڈیا انفلونس اس قدر زیادہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھئے انڈیا کی اپنی سرزمین ہے اور دیگر اور بہت سارے جو پاکستان کو خطرات خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے ہیں کلبوشن جادیو کا معاملہ بھی آپ کے سامنے بارحال تو یہ ایک اصل میں معاملہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ امریکی دباؤ پر ایک اقدام کیا گیا ہے اور اس اقدام کے پیچھے سیاحت تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتی اگر سیاحت کو فروغ دینا ہی اگر اصل کام ہے تو نیشنل ایکشن پلان کو مکمل طور پر فاعل کر کے ملک میں امن و امان قائم کیوں نہیں کیا جاتا تو یہ ہے بنیادی سوال کیونکہ سیاحت کے لیے جو پہلی بنیادی شرط ہے وہ ہے ملک کا امن کیونکہ ہم جب بیرون ملک ہوتے ہیں تو بیرون ملک میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر وقت بم دھماکے ہوتے ہیں پاکستان میں تو آپ اترتے ہیں ائرپورٹ پر تو لوٹ لیے جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں سیاحت پاکستان کیوں کرائیں گے تو پاکستان کو اگر سیاحت کو ہی فروغ دینا ہے تو ویزا آن آرائیول سے پہلے آپ کو اپنے ملک کے اندر مکمل امن قائم کرنے کیلئے نیشنل ایکشنل پلان کو مکمل طور پر فاعل کرنا ہے اسی طریقے سے اگر آپ ویزا آن آرائیول کرنے کے سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو بجائے اس لئے کہ ویزا آن آرائیول کی طرف جائیں آپ پوری دنیا میں لابنگ کریں پاکستان کے خوبصورتی اور پاکستان کے خوبصورت ترین جنت نظیر حصوں کو پوری دنیا میں بتاتے ہوئے پاکستان کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان نہ صرف سیاحت کے فروغ کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہے بلکہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے آپ لوگوں کے کھانے پینے کے لیے آپ لوگوں کو ایک امن و امان سے مزین ماحول دیا جائے گا تو یہ بہت سارے اور معاملات کو چھوڑ کر بھی ویزا آن آرائیول پر ہم وہ پاکستان کا ویزا حاصل کرنا کونسا مشکل ہے آپ ڈاکومنٹ پورے دیں اس کے بعد آپ کے چیک ہوں گے ہاں امریکہ کا ویزا حاصل کرنے لگ پتا جاتا ہے آپ کو پاکستانی ویزا امریکہ کا حاصل کر سکتے ہیں یا دیگر اور ممالکہ حاصل کر سکتے ہیں تو ویزا آن آرائیول اس بیس پر کے سیاحت کو فروغ ہوگا موجودہ حالات کے تناظر میں جب پاکستان دیگر بہت سارے بیرونی خطرات سے نبردہ ازما ہے جہاں ڈونلڈ ٹرم کی ٹرم کے بعد حالات ٹویٹ کے بعد حالات اس وقت دیکھیں کہ ہمیں کون کونسے چیلنجز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک جواز بنایا گیا ہے کہ ویزا آن آرائیول کی بنیاد پر اس قوم کو یقین آتا کہ یہ جو ایک اقدام کیا گیا ہے ہاں تب بھی یہ بات لوجک بنتی تھی کہ ان چوبیس ممالک کے ساتھ ویزا آن آرائیول اس بنیاد پر کیا گیا ہے کیونکہ ان چوبیس ممالک کے لوگوں نے اس چوبیس ممالک کی حکومتوں نے بھی پاکستان کو وہی سہولت دی ہے جو پاکستان نے ان چوبیس ممالک کے شہریوں کو دی ہے تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے تھے لیکن دوسری جانب انتہائی آپ کو میں بتانے لگا ہوں امریکی دباؤ کے حوالے سے ابھی ہو کیا رہا ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے بڑے خاص کچھ حقائق رکھنے ہیں اور ان حقائق کے حوالے سے انتہائی باوسک ذرائع کے مطابق ابھی ریسنٹلی ایک تو ہو گیا ویزا آن آرائیول دوسرا اس وقت رائٹ ناؤ ایک اور امریکی دباؤ کے حوالے سے جو اثرات ہیں اب پچھلی دنوں ایک فاتہ اصلاحات ہوئی ہیں ان فاتہ اصلاحات کی یار میں شکیل آفریدی جو کہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے ایک فیک پولیو مہم یا جو بھی پولیو ویکسینیشن کی مہم آغاز کیا تھا اس کی رہائی کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ امریکہ کی جانب سے امداد حاصل ہو اور بجٹ خسارے کو پورا کیا جائے ابھی بڑی بڑی بڑھکیں تو ماری جا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں امداد نہیں چاہیے لیکن آپ کے سامنے بھی چند ایک اور بڑی اہم باتیں رکھتے ہیں ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یعنی فاتہ میں ایف سی آر کا قانون ختم کیا گیا یہ ایک بہت ظالمانہ قانون تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگین یہ جو ایف سی آر کا قانون ختم کیا گیا ہے اس کے خاتمے سے ہوگا یہ کہ شکیل آفریدی کا کیس عام عدالت میں آ جائے گا جس کے بعد اس کو ریمن ڈیویس کی طرح چھوڑانے میں مدد ملے گی اور امکان ہے کہ یہ اسے چھوڑ دیا جائے گا اچھا ذرائع کے مطابق آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جس دن فاتہ اصلاحات بل نے قانونی شکل اختیار کر لی یہ میں بہت امپورٹن بات ناظرین اور آن ریکارڈ کہنے لگا ہوں کہ جس دن فاتہ اصلاحات بل نے قانونی شکل اختیار کر دی شکیل افریدی پشاور ہائی کوٹ میں اپنی رہائی کا مقدمہ یا درخواست دائر کرنے کا حق دار ہو جائے گا کیونکہ ابھی ایف سی آر کے قانون کے تحت اصل میں مسئلہ کیا تھا ایف سی آر کے قانون کے تحت شکیل افریدی کو منگل باگ کے جو کہ کالدم جماعت ہے اس کے ساتھ سرگرمیاں رکھنے کی وجہ سے تینتیس برس کی قید پولٹیکل ایجنٹ نے سنائی تھی اب تینتیس برس کی قید شکیل افریدی کو پولٹیکل ایجنٹ نے ایف سی آر قانون کے تحت اختیارات جو سے حاصل تھے اس کے تحت سنائی اس نے اب جب ایف سی آر ختم ہو گئی تو تب اب ہائی کوٹ تک اور سپریم کوٹ تک وہ تمام کے تمام قوانین یا تمام کے تمام آپ کہہ سکتے ہیں کیسز ان کو ایکسیس ہو جائے گی جو کہ ایف سی آر کے قانون کی وجہ سے پہلے نہیں تھی اب اس میں جو سب سے بڑا قانون ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شکیل افریدی کو بھی اب یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ سپریم کوٹ تک یا پشابر ہائی کوٹ تک جا کر اپنی درخواست جائر کرے اور جمعے کو کوئی امکان ہے جو کمی جمعہ ہے کہ آنے والے جمعے والے دن قومی اسملی میں اس بل کو پیش کر دی جس کی توسیق کر دی جائے اچھا اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے چند دن پہلے امریکی میڈیا نے ایک ریپورٹ کی امریکی میڈیا کی جانب سے جو ریپورٹ کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ امریکی دفتر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ وہ شکیل افریدی کو بھولا نہیں ہے جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کمپیننگ یا الیکشن کمپیننگ کی مہم کے دوران فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا تھا اور اس انٹرویو میں مجھے نے کہا تھا اگر ہم چاہیں تو شکیل افریدی کو دو منٹ میں وہاں سے رہا کر کے پاکستان پاکستان سے لا سکتے ہیں اور دوسری جانب یہ جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ دباؤ ایک ڈالا گیا جس کے نتیجے میں ایف سی آر قانون اور سارا کچھ ویزا آن آرائیول دباؤ کا نتیجہ بہت بازہ نظر آ رہا ہے مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اب اس کا ایک ثبوت جو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ امریکہ کا دباؤ اس وقت بہت زیادہ ہے اور اس دباؤ کو بہرحال ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اچھا اب یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایک انجیو کو بند کیا گیا تھا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ شکیل افریدی کو پولیو کے قطرے فراہم کرنے کے لیے جو انجیو تھی اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا سیف دی چلڈرن جب شکیل افریدی کا کیس کھلا اور سارا معاملہ تو سیف دی چلڈرن کو بند کر دیا گیا لیکن جون دوہزار پندرہ میں سیف دی چلڈرن کو دوبارہ کھول دیا گیا اس کے دفاتر اسلامباد میں دوبارہ سے کام کر رہی ہیں جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ برطانوی انجیو سیف دی چلڈرن دراصل سی آئیے کی پیرول پہ ہے اس کے باوجود دو پاکستان میں کام کر رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجیہکار عصد خرل صاحب ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ عصد خرل صاحب آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان نے چوبیس ممالک کے شہریوں کو یا چوبیس ممالک کو ویزا آن آرائیول کی جو ہے ایک فیسیلٹی دے دی ہے تو اس پہ ہم آپ کو مبارک بات ہی پیش کر سکتے ہیں کیا ہمارے پاس سیاحت کی فروغ ہوگی ہمارے پاس اب لوگ آئیں گے بیچ میں ہمارے پیسے آئیں گے اور اس کے بعد سب گوڈی گوڈی اور اچھا اچھا ہو جائے گا اور سب بھاسی خوشی رہنے لگیں گے دیکھیں کوئی بھی جب ملک ہوتا ہے جب اس طرح کی کوئی ٹریٹی کی جاتی ہے کسی ملک کو ویزا آن آرائیول کی پالیسی یا اس طرح کی کوجرہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کم سے کم بھی اگر ہم بینیفیسٹ لیں تو اس ملک میں بھی یہی چو چیز ہے وہ لگو کروائی جاتی ہے تاکہ ہم بھی ان ملکوں کے اندر اگر گائیں تو ہم میں بھی ویزا آن آرائیول ملے ایک تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے پھر دوسرا ہے جتنا بڑا ملک ہوتا ہے اس کا جتنے بڑے چھوٹے ملک سے اس طرح کی اگر اس کو فسیلٹی دیتا ہے تو اس کے بے شمار وہ فائدے لیتا ہے فوائد لیتا ہے اب دیکھیں ہم نے تو یہاں تک بھی کر دیا ہوا ہے کہ چائنہ کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ سی پیک کے اندر کہ وہ کرنسی اب اس کی ہم نے لاغو بھی بلکہ اجراء بھی کر دیا اس کا علاوہ کر دیا سٹیٹ بینک اور پاکستان یعنی ہمارے میں موجود ہے جو حکومت ہے کہ اب چائنہ کی یہاں پہ جو ان کی کرنسی چل سکتی ہے لیکن ہماری پاکستان کی کرنسی ادھر چلانے کی کسی نے بات نہیں کی ہمارا جو سی پیک گوادر کے حوالے سے نائنٹی ون پرسنٹ اس کو ہم دے چکے ہیں ابھی نو پرسنٹ رہتا ہے اور اس کے اوپر بھی کتنیوں کی کٹوتیاں ہوئی ہیں ہوگی یہ سارا معاملہ جب ان لیمٹیڈ گریڈ ہوگی پاکستان کی کرنسی کا کیوں کوئی دے گا میرا تو عجیب سوال ہے نا کہ پاکستان اپنی کرنسی کہ جب خود قدر نہیں کرتا ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو اس میں پاکستان کیوں کر وہ کرے گا دیکھیں پاکستان کا اس میں قصور نہیں لیڈرشپ کی جو ان لیمٹیڈ گریڈ ہے اس کا قصور ہے جن کے نہ بچے ادھر ہیں نہ جن کے سٹیکس ادھر ہیں نہ جن کی پروپٹیز ادھر ہیں آپ مجھے ایک کنٹری کی مثال تو دینے کبھی سوچ بھی سکتے ہیں کہ برطانیہ کے وزیراعظم کا پاکستان میں بزنس ہو اس کے پاکستان میں بچے پڑھتے ہیں ویزا آن آرائیول کا جو اس وقت آپوزیشن شور مچا رہی ہے یا خود ذاتی طور پر مجھے بہت سارے تحفظات ہیں یہ ٹھیک ہوا ہے کام یا یہ ٹھیک کام نہیں ہوا آپ کا پوائنٹ اپ ڈیو کیا ہے اس پر دیکھیں کوئی بھی فسیلٹیز بیٹھتا ہوں دنیا آپ گلوبل ایک ویلیج بان چکی ہے لیکن یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو آپ کو راہ دکھر دیتے ہیں تو اس کے بدلے ملک کے لیے راہ چلینی چاہیے آپ نے ذاتی کاروبار کے لیے دیں ملک اور قوم کے لیے آپ ہماری مین پاپر بھی ادھر جائے ان لوگوں میں رجرے مبادلہ آئے لوگوں کا روزگار چلے لیکن یہ ہے کہ مختلف ملکوں میں آپ نے بزنس کے مقاصد کے لیے کسی ملک کے اندر آپ یہ چیز دیتے ہیں اور جس طرح ٹریڈ ہم نے بھارت کے ساتھ شروع کیا ہے کہ ادھر ان کے سو ٹرک پاکستان میں آرہے اور ہمارے دس ٹرک ادھر جا رہے ہیں تو یہ کون سے ٹریڈ ہو رہی ہے یعنی بیلس ہونا چاہیے ہر چیز کا یا پہ بھی اگر یہی مسئلہ ہوگا پچھلے دنوں بہت پاکستان کی حکومت کے جانب سے کہا گیا کہ برابری کی سطح پر ہم نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سر اسدقرل صاحب ہمارے صاحب موجود ہے اپنا پوائنٹ او ڈیو دے رہے تھے بارحال آپ کے سامنے صرف ہم نے ابھی آج کی دو مثالیں رکھی ہیں ایک مثال تو یہ رکھی ہے جو ویزا اور رائیول ہے یہ بھی ایک امریکی دباؤ کا نتیجہ ہے شیری مزاری کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی ہے چودری نصار علی خان صاحب نے اس پر سکتہ ایجنٹس کو زیادہ ایمپاور کریں گے جو پاکستان آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بڑی مشکل سے یہ روکا گیا ہے بارحال میں آپ کو سامنے صرف ایک یہ بات رکھ رہا ہوں دوسری جانب بلوچستان سوری فارٹا کا جو معاملہ ہے کہ شکیل آفریدی کی رہائی کے سلسلے میں یہ سارا معاملات ہو رہی ہیں دوسری جانب آپ کو انتہائی موتبر جو ذرائع میرے پاس ہیں اس کے مطابق جو بات ہوئی تھی صدیقی کے اہل خانہ اس وقت کے چودری وزیر داخلہ چودری نصار علی خان صاحب سے ملے اور انہوں نے بات کیا اس وقت بات یہ ہوئی اور بات یہ ہوئی کہ جناب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے کو آئندہ آ کر بہتر انداز میں اس کو ڈیل کریں گے شکیل آفریدی کے معاملے پر بارحال بگ ٹو میں ہم بات کریں گے پی جی نیب یعنی پروسیکیوٹر جنرل نیب تین سال کے لیے ارفان قادر صاحب موجود ہیں سابق اٹونی جنرل ان سے ہم کچھ بات کرتے ہیں ارفان قادر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا آپ یہ فرمائیے گا بہت دیر کر دی یہ سارا معاملہ حل کرنے کے لیے جبکہ ایک ماہ سے یہ معاملہ پینڈنگ تھا بلاخر ڈیڈ لائن جب ختم ہوئی تب ہی یہ معاملہ حل ہوا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرا تو خیر آپ کی مہربانی کے آپ نے نام درست کر دیا ساری بیچ میں کچھ آڈیو کو ایشو آگیا یہ جسٹس اسغر حیدر ان کا نام ہے ان کا روحیل اسغر نام نہیں ہے سر میں نے اسغر حیدر صاحب بھی کہا ہے جسٹس ریٹائیڈ اسغر حیدر صاحب بھی کہا ہے جی 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 فرمائیے تو اب آپ بالکل اس کو اس تائیناتی میں دیر لگی ہے لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ یہ اپوائنٹ ہو گئے ہیں بکوز یہ فارمر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور اس سے پہلے یہ جب جج شپ سے جب یہ چلے گئے تھے تو اس کے بعد یہ کبھی بھی ہائی کورٹ میں یا عدالتوں میں زیادہ کبھی کبھی پیش نہیں ہوئے تو یہ اچھی چیز ہے کیونکہ پروسیکوٹر جنرل کی پوزیشن جو ہے بڑی انڈیپینڈنٹ ہے جی جی اور اس کا عوضہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے جی جی کیونکہ پروسیکوٹر جنرل کی اپوائنٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی کوالیفیکشنز وہ ہوں گی جو سپریم کورٹ جج کی ہیں اور پروسیکوٹر جنرل کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو نکالا بھی نہیں جائے گا ماں سوائے ان گراؤنڈز پہ جس پہ کہ کسی سپریم کورٹ کے جج کو ریموٹ دیا جا سکتا ہے لہٰذا ایک انڈپینڈنٹ شخص کی ضرورت تھی اور کیونکہ یہ اپنے جب جج نہیں رہے اس کے بعد یہ کبھی کسی کوٹ میں جنرلی بہت نہیں پیش ہوتے تھے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ پروسیکوٹر جنرل جو ہے اس نے نہ تو کسی حکومت کی سائیڈ لینی ہے نہ کوئی عدالت سے دباؤ اس طرح سے لینا ہے اس نے پیورلی قانون اور آئین کے مطابق اپنے پرفارمنس جو ہے وہ اپنے منصب کو پرفارمنس کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسفر حیدر صاحب جو ہیں یہ میں بڑی امید رکھتا ہوں ان سے کہ یہ اپنی اس عودے سے اپنی جو ذمہواری ہیں اس عودے کی اس سے خیر و آفیت سے عدہ براہ ہوں گے اور یہ ایک اچھے پروسیکوٹر جنرل ثابت ہوں گے جہاں پہ ارپان قادر صاحب جو اہم بات ہے اس وقت چونکہ پی جی نیب آپ نے بھی جس طرح ذکر کیا کہ ایک بڑا اہم عودہ ہے اور جس طرح ابھی منطقی انجام کی طرف یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹھائیس تاریخ تک بہرحال اتحساب عدالت کی جانب سے جو بھی انہیں ذمہ داری سپریم کورٹ کے چھ ماہ کا ٹائم تھا وہ بھی پورا ہو رہا ہے تو اس سے آئندہ کیا آپ کو فرق لگتا ہے کیسز کے حوالے سے کتنا فرق پڑے گا اس سارے معاملے کو سم اپ کرنے کے لیے کنکلیوڈ کر کے ریپورٹ سپریم کورٹ پیش کرنے کے لیے دیکھیں اب ایس پروسیکوٹر جنرل اصغر حیدر صاحب کو بہت ساری چیزیں دیکھنا ہوں گی ان کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ بھی ایک نظر رکھنی ہوگی جو کہ سپریم کورٹ نے کیا ہے پنامہ کیس میں کیونکہ وہ جو بہت ساری ابزرویشن سپریم کورٹ نے دے دی ہیں تو وہ ابزرویشن جو ہیں جبکہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں اور سارا فیصلہ ٹرائل میں ہونا ہے اور سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا کہ ہماری ان ابزرویشن کو زیادہ سیریسلی لان کیا جائی ہے تو بس ہم نے ایسے ہی دے دی کہ ابزرویشن ٹرائل کورٹ اپنا انڈیپنڈنٹ فیصلہ کرے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پر سپریم کورٹ کو بھی اثر انداز دی ہونا چاہیے اور ایک انڈیپنڈنٹ پروسیکوشن ہونی چاہیے اور اس میں انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ کسی کی سائیڈ نہیں لینی نہ سپریم کورٹ کی نہ ان کی بلکہ اپنی جو ٹیم بھیجیں گے ٹرائل کورٹ میں وہ ایسی ٹیم ہوگی جو کہ کسی سائیڈ کا دباؤ نہ لیے بہت شکریہ بہت شکریہ عرفان قادر صاحب صاحبی کا ٹاؤنی جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا پوائنٹ او وی دے رہے تھے اگین پی جی نیب پروسیکیوٹر جنرل نیب ایک بہت اہم عہدہ ہے بہرحال ایک اور جو بات آپ سے کرنی ضروری ہے وہ یہ ضروری ہے کہ ایک تو یہ معاملہ بہت پینڈنگ رہا اور آج جس طرح کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ ٹینی کاؤسٹ حکومت کے لیے یہ کرنا ضروری تھا کہ تائینات کر دیا جائے پروسیکیوٹر جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل کی تائیناتی میں یہ ڈیلے اس لیے ہوا کہ پانچ نام چیرمن نیب کی جانے شاہد خاکان ابباسی صاحب کو بھیجے گئے تھے اور اس کے بعد دیفینیٹلی ان کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب انہوں نے ان ناموں پر اتفاق نہیں کیا یہ نام ریجیکٹ کر دی گئے جس کے بعد تین نام وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی صاحب نے چیرمن نیب کو بھیجے انہوں نے وہ تین نام ریجیکٹ کر دیئے اگین جو پانچ نام چیرمن نیب صاحب کی جانب سے وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی صاحب کو بھیجے گئے تھے جو انہوں نے پہلے ریجیکٹ کر دیئے تھے ان میں سے ہی ایک نام جسٹس ریٹائٹ اسکر حیدر صاحب کا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے بہرحال ایک اور اہم بات آپ کے سامنے رکھیں گے فائنلی ایک تو تین جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال میں جس جیسے جیسے نیب کے معاملات دائرہ کار پھیل رہا ہے بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی دیگر لوگوں کو لیوی بج گئی ہے بہت سارے لوگ اپنے فیوچر کو دیکھ رہے ہیں نوشتہ دیواز جیسے کہتے ہیں پڑھ لیں تو تین چکوں پر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی ہونے جا رہی ہے ہم یہ بہت دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں اس کی تیاری مکمل ہے بس کوشش کی جا رہی ہے فائنل راؤنڈ میں اس وقت سارا معاملے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ ہے اور نا اہلیت والا معاملہ اس سے وہ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے ساتھ ہی ساتھ دوسرا ججز پر قدغن لگانا ججز کی حوالے سے کہ وہ سو موٹو ایکشن نہ لے سکیں ان کی تقرری ان کی تائیناتی اس سارے معاملے پر تبدیلی کی طرف اور تیسرا آرمی کے حوالے سے ہے کہ برگیڈیر رینک سے اوپر تک جتنے بھی ہیں وہ وزیراعظم کی مشاورت سے یا جس طرح آرمی چیف کی تائیناتی وزیراعظم کی مشاورت سے ہوتی ہے ویسے ہی باقی آرمی کے برگیڈیر سے اوپر ریول رینک ہے برگیڈیر سے لے کے اوپر لیول تک رینک ان کی تائیناتی میں بھی فاضی سے ہٹ کر آپ کو یاد ہوگا کہ تیسری دفعہ وزیراعظم بننے پر پابندی تھی لیکن یہ تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کی جو شرط تیسر ختم کس نے کیا تھا زرداری صاحب نے کیا تھا کیا بی بی کے لیے کیا تھا لیکن بی بی کا تو برڈر ہو گیا تھا اس کا مطلب ہوا زرداری صاحب نے تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کی جو شرط تھی کہ تیسری دفعہ وزیراعظم نہیں بنا جا سکتا اس کو ختم اس طرح کیا کہ نواز شریف صاحب کے لیے کیا اسی طریقے سے نواز شریف صاحب نے بدلے میں جو بی اے یا گریجویشن کی ایک شرط تھی کہ ایک ایم این اے یا ایم پی اے کے لیے اٹلیس گریجویٹ ہونا ضروری ہے جو کہ مشرف صاحب نے رکھی تھی اسے انہوں نے ختم کیا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگین دکھ سانجے ہیں اور انسان جے دکھ میں کوشش یہ کی جائے گی ایسے اقدامات کی طرف جایا جائے جو کہ آئندہ موجودہ معاملات جو شریف فیملی کو ہیں یا نواز شریف صاحب کو ہیں ان سے نکالے اور آئندہ جو پھسنے والے ہیں ان کو اس معاملے سے بچایا جا سکے یا وہ بچ سکیں برحال ایک بریک کی جانب 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 اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ممکنہ طور پر زینب کے قتل کی ویڈیو کہاں پڑی ہے اور جو زینب کا قاتل پکڑا گیا ہے یہ مستری نہیں ہے نہ ہی یہ ذہنی مریض ہے اور بگ 3 کا رکھ کریں گے اور بگ 3 میں کچھ انتہائی اہم انکشافات آپ کے سامنے رکھنے ہیں لیکن آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں گا میں اچھا اس وقت جو میں بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس بات کو آپ لوگ انہیں غور سے سننا ہے پھر آپ کو بڑا معلوم ہو جائے گا کہ یہ زینب کا جو قتل ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ زینب سے پہلے جو بچیوں کا قتل ہوا ان کا قتل کیوں ہوا یا ملک بھر سے جو بچوں کا اغواہ کرنے کے بعد ان کا ریپ کیا جاتا ہے اس کے بعد قتل کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے وہ کون کر رہا ہے آج میں یہ آپ کو بتاؤں گا سب کچھ ناظرین انٹرنیٹ کی ایک دنیا ہے ہم عام طور پر انٹرنیٹ جیوز کرتے ہیں ویب براؤزر گوگل استعمال کیا ہم نے یاہو استعمال کر لیا اس کے بعد اپنی ریسرچ کی یوٹیوب میں چلے گئے یہ انٹرنیٹ صرف یہ نہیں ہے انٹرنیٹ کی ایک اور بھی دنیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے جسے عام بندہ نہیں جانتا اس دنیا کو ڈارک ویب کہا جاتا ہے یا پھر اس کو ہم ڈیپ ویب کہتے ہیں یعنی ڈیپ گہرائی میں جا کے اس کا جو سب سے بڑا اصل میں فائدہ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کریمینل ایکٹیوٹیز کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر جب آپ گھر میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو گمپیوٹر جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا آئی پی اداروں تک پہنچ رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی آئی ٹی ایکسپرٹ آپ کے آئی پی کے ذریعے آپ کی لوکیشن تک ایکسس کر لیتا ہے لیکن جو ڈیپ ویب ہے یا ڈارک ویب اس میں آپ کا آئی پی مثلا اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو آپ کا آئی پی شو کرے گا جیسے آپ یوکے میں بیٹھے ہیں تو ایکسس نہیں ہو پاتا کہ یہ بندہ جو استعمال کر رہا ہے وہ کون ہے اور ایک عام براؤزر میں اس کا استعمال بھی نہیں ہو پاتا تو ڈارک ویب میں ایکسس کے لیے ٹور یہ ایک ویب براؤزر ہے جو کہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اس طرح کے ایک اور ہوں گے بہرحال اب میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں یہ جو ڈارک ویب ہے اس ڈارک ویب کے غیر قانونی دھندے ہوتے ہیں لین دین ہوتے ہیں اب اس ڈارک ویب کے ذریعے آپ ڈرگز کی لین دین بڑے کھل کے آپ کے کروڑوں عربوں کے ڈرگز کی ڈیلنگ ہوتی ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا اس ڈارک ویب کے ذریعے جن لوگوں کو انسانی گوشت کھانے کا دل کرتا ہے انسانی گوشت مل جاتا ہے اس ڈارک ویب کے ذریعے بعض لوگ متشدد شخصیت رکھتے ہیں اور دیفینیٹلی وہ زینی طور پر مریض ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی کو مرتا ہوا دیکھیں قتل ہوتا دیکھیں تو ایسے لوگ جو کہ لوگوں کو قتل ہونے کی ویڈیوز ہوتے ہیں یہ لائیو ویڈیوز چلتی ہیں جن کی بیڈنگ ہوتے ہیں جو بیڈ زیادہ دیتا ہے اس کو رقم اس کے مطابق جو سب سے طرح رقم لگاتا ہے بیڈ کی وہ طریقہ بتاتا ہے کہ اس بندے کو کیسے قتل کرنا ہے کہاں سے کاٹنا ہے کہاں سے اس کو چیرہ لگانا ہے کہاں سے سارا کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بیسیکلی لائیو سٹریمنگ اور اپلوڈ ویڈیوز وہاں ہوتی ہیں جن کے آپ کو کروڑوں روپے وہ پھر پیسے لیتے ہیں اور اس میں ایسے بندے کو یا اغواہ کیا جاتا ہے یا پھر کوئی پیسے لے کر خود سے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ بھائی مجھے مار دو میرے گھر والوں کو کچھ دے دو اچھا اس کے علاوہ اس میں کچھ ویڈیوز ایسی چلتی ہیں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ معصوم معصوم جو پپیز ہوتے ہیں یا پھر بلی کے بچے ہوتے ہیں یا جسرہ کے جانور ہوتے ہیں ان کو مرتا ہوا دیکھیں انہیں عذیتناک موت سے دوچار کرتے دیکھیں تو اس کے لیے ہیل والی جوتی پہن کے ان کے مو پر یا ان کے سر پر ہیل سے مسل مسل کر انہیں مار دیا جاتا ہے حلاک کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ ویڈیوز بھی آپ کی براہ راست دیکھی جاتی ہیں اور اپلوڈ ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کی قیمت ادا کرنی ہے جو دیکھنے والا جس کو شوق ہے وہ اس طریقے سے عذیت اور موت اور تشدد کو دیکھیں اسے ریڈ روم کہا جاتا ہے جس میں بندے کو پکڑ کر اپنی مرضی سے قتل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کو یہ بتائیں کہ ایک اور ویڈیو پورا ایک نیکسز ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ وائلنٹ چائلڈ ابیوز پورنوگرافی ابھی نہیں پورنوگرافی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائلنٹ چائلڈ ابیوز پورنوگرافی یہ بڑی امپورٹن بات ہے اس میں بچوں کو اگوا کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ریپ کیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں قتل کیا جاتا ہے اس کی ویڈیو بنتی ہے یہ ویڈیو وہاں لائیو بھی چلتی ہے اور ان کی بعد میں لائیو چلنے کے بعد یہ اپلوڈ بھی ہوتی ہے اس ویڈیو تک ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں تو جو متشدد ذہنی طور پر مریض لوگ ہیں وہ لوگ ان ویڈیوز کے پیسے دیتے ہیں اور ان کا پورا نیکسز اور ریکٹ ہے جو کہ بن لقوامی طور پر کام کر رہا ہوتے ہیں ان کے نمائندے ہوتے ہیں یہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں ان کا ریپ کرتے ہیں انہیں تشدد کر کے قتل کرتے ہیں اور یہ ویڈیوز وہ بیجتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں یہ اربون ڈالر کا یہ کاروبار ہو رہا ہے یہ ڈیپ ویب میں اب خبر سن لیں یہ جو عمران نامی بندہ پکڑا گیا ہے کل جس کی ایک پوری ویب اس کی ہوئی ساری سارا معاملہ چلا اب یہ عمران نامی بندہ جس کے بارے میں حکومت بتاتی کہ یہ مستری ہے یہ مستری نہیں اس کے بارے میں جو اطلاعات ملی ہیں یہ بندہ بین القوامی وائلنڈ چائلڈ ابیوز پورنوگرافی گروہ کا ایک رکن ہے اس کا کام ہے اس کے سائنٹیس اکاؤنٹ ہیں یا سائنٹیس اس سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں جہاں پیسے آتے ہیں جاتے ہیں اس کے اپنا ہولیہ ایسا بنائے جس میں یہ غریب مسکین لگے لیکن یہ خوفناک شخص ہے یہ ذہنی مریض نہیں اور پنجاب کی حکومت اگر اسے ذہنی مریض بناتے ہوئے یا کہتے ہوئے اسے تھوڑا سائٹ پہ کر دے یا اسے ایک ریلیف دینے کی کوشش کرے یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کیونکہ پنجاب حکومت کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کو چند ایک انتہائی اہم شخصیت کی سرپرستی بھی حاصل ہے ہمارے ساتھ اس وقت ایڈوکیٹ ازر صدیق صاحب موجود ہم سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ ازر صدیق صاحب آپ کے وقت کا آپ یہ فرمائیے گا ابھی جو ساری بات ہم نے کی آپ کے یقیناً علم میں آ گئی اور آپ کے علم میں ہوگی بھی یہ جو ایک سارا نیکسز ہے ایک ملزم کو پکڑ لیا کریڈٹ لے لیا سب گڑی گڑی اچھا ہو گیا کہہ کے لگ گئے تالیاں بچ گئیں لیکن مجرم کو سزا کی بات نہیں مجرم کو ذہنی مریض بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ایسے خوفناک انسان کو تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے آئندہ کے معاملات اور آئندہ اس طرح کے واقعات کا صدباب کرنے کے لیے دیکھیں میں کوئی دس دن پہلے اس بات پہ نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ بات ہم ہائی کورٹ کے اندر میں نے باقاعدہ یہ کہی بھی تھی کہ it is not a simple case یہ سیریل کلر کا ایشو نہیں ہے یعنی وہ دیکھیں آپ یہ بڑی حرانگی ہوتی ہے کہ ایک کلومیٹر کے علاقے میں ایک بندہ مارتا ہے اور مار کے وہ غائب ہو جاتا ہے پھر آتا ہے پھر کر لیتا ہے اصل بات جو ہے آپ نے جو بیان کر دیا یہی حقیقت ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی لوگ ہیں یہ اربو ڈالر کا کام آپ سوچیں تو زینہ کہ آپ یہاں مافیا یا گوڈ فادر یا سیزرین مافیا ایک خاندان کو نام مل چکا ہے اور مجھے ڈاؤٹ ہے اس بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا دوں کہ کوئی نہ کوئی ان کا بڑا اس کسی تعلق میں دیکھے وہ اس طرح کے غیر قانونی کاروبار اصل آپ کو بتائے گی نا یہ ایک انٹرنیٹ پر پروپر ڈیپ ویب یا ڈارک ویب میں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ریکٹ ہے اس ریکٹ میں عمران کو زینی مریض کیا زینی مریض کے پاس سنتیس اکاؤنٹ ہوتے ہیں دیکھیں بڑی مزدار بات ہے کہ اصل میں وہ گروپ پکڑنا نہیں جانا چاہتا وہ گروپ لائن میں آنا نہیں چاہتا تو اگر وہ مل ملا کے اگر آپ کے سامنے یہ ثابت کر دے گا کہ جناب یہ دو بریز آدمی ہے کنفیوز ہے جن نہ آتا ہے تاکہ اصل بات چھوچے اور مجھے در ڈاؤٹ ہے کہ خدا نہ خاصا یہ پولس مقابلے میں مار نہ دیا جائے یہ نوٹیٹ ڈاؤن یاد رکھیے گا بات اور دوسرا بھی یاد دیکھئے گا یہ پروگرام ریکارڈ کے سمال کے رکھنا ہے آپ نے ایسے ملزموں کو جیلوں میں بڑھتے دیکھا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ پتہ لگے جناب جیل کے اندر کسی نے مار دیا اور یہ نوٹیٹ ڈاؤن اور یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں میں صبح خاطر لکھ رہا ہوں ایک باقاعدہ اور پولس مقابلوں کی اور یہ سارے روکنے کے حوالے سے اور یہ بڑا سیرس معاملہ ہے اس معاملے کو کیسے ٹیک اپ کیا جائے گا کیونکہ ابھی تک کوئی ٹیک اپ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا یہاں اس ملزم کو پنجاب پولیس سے نکال لینا چاہیے پنجاب پولیس کے پاس تو سوال نہیں پیدا بہت شکریہ ازر صدیق ایڈوکیٹ صاحب ہمارے صد موجود تھے ماہر قانون ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کے حوالے نہیں اب ہم یہاں صرف اتنی سی بات کریں گے ایک تو ہم آپ کو سامنے یہ بات رکھیں گے کہ چاہیے اس زینب کے قتل کی ویڈیو یہ آپ کو مل جائے گی یہ ڈارک ویب کے ذریعے اپنے جو پاکستانگ ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹیز کے ایکسپورٹس بیٹھے ہیں یہ ایکسیس کریں پیسے لگتے ہیں پیسے لگائیں اس ویڈیو تک ایکسیس آپ کو اس طرح کی ہزاروں ویڈیوز ملیں گی جس میں بچوں کو تشدد کر کے قتل کیا جاتا ہے یہ پورا نیٹور پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس میں ایسے گندے گھٹیا لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو مرتے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ایسے سکھ لوگ جو کہ انسانی جسم کا گوشت کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو آئندہ کے معاملات کو صدیباب کرنے کے لئے دوسری اہم بات کل رانہ سناؤلہ صاحب نے جس طرح سمجھایا کل جس طرح شہباز شریف صاحب خادمی آلہ نے مائک بند کیا کل جس طرح پولیس کے لئے باقاعدہ تالیاں بجیں جتنا فاتحانہ انداز اختیار کیا گیا کریڈٹ لیا گیا تو میرا سوال ہے کیا یہ میڈیا پر ہائی لائٹ نہ ہوتا تو کیا زینب کا قتل کا معاملہ ہی دیگر بچوں کے طرح قبر میں دفن نہ ہو جاتا تو کہاں کا کریڈٹ ہے یہ یہ ظلم ہے اور اس ظلم پر اب آواز اٹھ جانے چاہیے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے اندر نکیب اللہ محسود کے قتل کے بعد ابھی تک ایک ہنگامہ برپا ہے ابھی تک معلوم نہیں ہو پا رہا کہ راؤ انوار جو کہ سابق ایس اس پی ملیر ہیں وہ کہاں ہیں بہرحال فرار کے لئے انہوں نے کوشش کی دبائی جانے کے لئے لیکن ان کی فرار کی کوشش ناکام ہوئی فرار میں ناکامی کے بعد ہتھکڑیاں راؤ انوار کے لئے تیار ہیں بہرحال جالی این او سے کے ذریعے ان کی جو بھی ایک سازش تھی وہ پکڑی گئی لیکن اہم بات یہ ہے کہ راؤ کا ستارہ جو ہے اس وقت گردش میں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹے سے رینک میں بھرتی ہونے والا جو راؤ انوار ہے جو کہ سابق ایس اس پی ملیر ہیں وہ کراچی پولیس کا ڈان بن گیا اور ڈان بننے کے پہلی بار کسی بڑی آزمائش سے راؤ انوار دوچار ہوئے ہیں گو کہ اس سے پہلے بھی اگرچہ ان پر برا وقت آتا رہا لیکن تب حالات اس لیے اتنے سنگین نہیں تھے کہ ان کے جو سرپرست تھے انہوں نے اس پر سے ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن اب موجودہ حالات کے تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ راؤ انوار کے سرپرستوں کے لیے ان کے سر پر ہاتھ رکھنا بہت دشوار ہو گیا ہے ماضی میں زرداری صاحب اور دیگر کی سرپرستی میں انہیں بچایا جاتا رہا مکھن سے بال کی طرح نکال کے انہیں باہر لایا جاتا رہا راؤ انوار پر سینکڑوں بندوں کے قتل کے الزامات ہیں بہت سارے اب نکیب اللہ محسود کے اس کیس کے بعد کھل کر سامنے آ رہے ہیں جو کہ متاثرین ہیں اور اب وہ بھی کھل کر راؤ انوار کی پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں ہزاروں بندوں کا مال لوٹ کر انہوں نے بینک بیلنس بنا کر یورپ ٹرانسفر کیا یورپ میں اپنا کاروبار سیٹ کیے گھر سیٹ کیے اپنی فیملی سیٹ کی یہ سب کچھ انہوں نے کیا کیوں کیا کیسے کر لیا یہ کیسے ممکن ہے کہ پولیس کا ادارہ ایک راؤ انوار اس اس پی یہ سب کچھ کر رہے ہیں آج ہم راؤ انوار کو برا کہہ رہے ہیں راؤ انوار کون کہتا ہے راؤ انوار برے ہیں بھائی میری نظر سے پوچھیں تو راؤ انوار برا نہیں ہے برا تو یہ نظام ہے جس نے راؤ انوار کو یہ سب کرنے دیا برا تو یہ نظام ہے جس نے راؤ انوار کو اپنے مقاصد کی خاطر اس نہج تک پہنچایا برا تو یہ نظام ہے اس نظام کو بنایا کس نے تو آج ایک بڑی امپورٹن بات وزیر داقلہ سوہیل انور سیال صاحب نے کی بڑی زبرز بات ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے کہ زرداری صاحب کے بہت قریب تھے لیکن اس کو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی ایک لیورج دیں گے آج سوہیل انور سیال صاحب اس بات کا جواب دیں گے کہ کیا آپ کی یہ کہہ دینے سے کہ زرداری صاحب کے ٹھیک ہے قریب ہیں تو اس بات کو تو آپ مان رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے قریب ہیں لیکن آج نقیب اللہ محسود کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی کی تحقیقات اور آج موجودہ حالات کے تناظر میں آپ تسلیم تو کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے وہ قریب ہیں اور حکومت جو ہے انہیں کسی قسم کے لیورج نہیں دے گی کسی قسم کے آسانی نہیں دے گی قانون کے مطابق ان کے خلاف کام ہوگا تو کیا وہ آج سے یہ کام کر رہے ہیں دوہزار آٹھ سے لے کر آج دوہزار سترہ ہو گئی نقیب اللہ محسود سے پہلے تک تو اس سے پہلے جتنے بھی مرڈر ہوئے ہیں کیا اس میں درداری صاحب یا سندھ کی حکومت نے انہیں لیورج نہیں دیا یقیناً افسوس کی بات ہے اور آپ کو بتائیں کہ ابھی راہ انوار کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ راہ انوار کا کام کیا تھا اس کو اس مقصد کے لیے ٹرینڈ کیا گیا تھا اور اس مقصد کے جو مقصد راہ انوار کو دیئے گئے تھے اس کے لیے تو نہ جانے کتنے اور لوگ یا پولیس کے اندر جساں بارہ ہزار لوگ کریمنلز ہیں بہت سارے اور آفیسرز اور اس مقصد کے لیے تیار ہوں گے لیکن کراہ ہمیشہ اس پر نگرتا ہے بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف ایک سوال کرز ہے ان تمام لوگوں پر جو آئین اور قانون کے تحت حلف اٹھاتے ہیں جو بار بار آئین کے احترام کا دعویٰ کرتے ہیں آئین کی کس شک میں لکھا ہے کہ ہزاروں بے قصود لوگوں کو مار دیا جائے بغیر کسی شنوائی کے کوئی ہے اس بات کا جواب کسی کے پاس یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ شاکیل آفیدیا اور کلبھوشن کو تو ریائد دے دی جائے لیکن اپنے ہی ملک میں شہریوں کو بے دادو فریاد مارا جاتا رہے یہ ایک سوال ان پر ہے بگ سکس کا رکھ کریں گے بگ فائب کا رکھ کریں گے بگ فائب میں ہم بات کریں گے وفاقی وزیر دانیال عزیز انہوں نے جو پی آئی اے کی نجکاری کا بیان دیا ہے اس پر پی آئی اے ملازمین سارا پہ احتجاج ہے اور انہوں نے آگاہی مہم کا فیصلہ کر لیا ہے پوری دنیا میں پاکستان کی شناخت بننے والا ادارہ پی آئی اے اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا درد اثر بن چکا ہے جس کا خسارہ چار عرب سے بھی تجاوز کر چکا ہے مشرق وستہ کے کئی روٹ بند کر کے بھی خسارہ کم نہیں ہو سکا واضح رہے کہ پی آئی اے میں اس وقت کل تیرہ ہزار پانسو ملازمین پانسو سے زائد پائلٹ پچی سو کے قریب کیبن کریو بھی ناکس حکمت عملی کی وجہ سے مالی خسارہ بڑھانے میں پیش پیش ہیں چار ائر بس تیارے مہنگے دامو ویت نام سے لیس پر لیے گئے بارہ عدد بوئنگ سات سو ستتر اور دس ایٹی آر بھی دنیا بھر کے پچپن سے زائد روٹس پر چلنے کے باوجود خسارے کو پورا نہیں کر سکے کمپنی ایدھن قیمت میں بارہ عرب روپے سے زائد پی اے سو کی نادہ ہندہ ہے اب حکومتی فیصلے کے بعد روامہ کبینہ کمیٹی سے ایک بار پھر پی آئی اے کی فروغ کے حوالے سے منظوری لی جائے گی دوسری جانب پی آئی اے منجکاری پر ملازمین کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے پی آئی اے ملازمین نے نجکاری کے خلاف آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے جس میں عوام کو پی آئی اے کی نجکاری سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا بک سکس میں آپ کو بتائیں ہم کے روہنگیاں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہی ہیں اور اب یہ نیکسٹ لیول پر مرحلہ چلا گیا ہے مزید مسلمانوں کو بنانے کا گھلونہ پلین نہ صرف جاری و ساری ہے بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی تیاری بھی ہو رہی ہے نہ تو مسلمان حکمرانوں کو ہوش آیا نہ روہنگیاں کے مسلمانوں کی حالت بدلی مسلمانوں کے نظر آتش ہوتے گھروں کی راکھ اب بھی سلک رہی ہے ظالم برمی فوج اب بھی کھوپڑیوں کے پہاڑ بناتی جا رہی ہے مگر اب روہنگیاں کے مزدوموں کی سسکیاں اور آہوزاریاں بھی دم توڑ گئی ہیں علاقے میں پرتشدد واقعات کے جنم لینے اور مسلمانوں کی اکثریت کے آباد ہونے والے ماؤنگاں کے بعض دہاتوں کے مکانات کو نظر آتش کرنے کا سلسلہ تاہال جاری ہے روہنگیاں کے مسلمانوں کی اپنے گھر بار کو واپسی کے حوالے سے متضاد اعلانات کیے جا رہی ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برمی فوج نائک ایک بار پھر پہلے کی طرح حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ انٹرنیٹ کے علاوہ دماغ پر بھی کچھ بھی اپلوڈ کیا جا سکتا ہے دماغ میں براہ راست کسی بھی چیز کے علم کو کمپیوٹر کی طرح اپلوڈ کرنا صرف سائنس فکشن فلموں میں ہی ممکن ہے مگر اب امریکی محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا سیمیولیٹر تیار کیا ہے جو اطلاعات کو براہ راست کسی شخص آپ کے فیڈبیک کر رہے گا انتظار آج کے بیک سیون سے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ